اگر آپ کا آدھار کارڈ دس سال پرانا ہے تو آپ کو اپنے آدھار کارڈ میں identity and address proof update کرانا ہوگا اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کا آدھار کارڈ deactivate کر دیا جائے گا UIDAI نے آدھار کارڈ میں identity and address proof update کرنے کے لئے اس سروس کو limited time کے لئے فری کر دیا ہے limited time کے بعد اگر آپ اپنے آدھار کارڈ میں identity and address proof documents کو update کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے کچھ fee pay کرنی ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو آدھار کارڈ میں identity and address proof documents update کرنے کا latest process دکھانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو uidi.gov.in اس ویب سائٹ پر آنا ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے description میں مل جائے گا یہاں پر آپ کو update آدھار کے section پر آنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو update demographic data کا option مل جاتا ہے simply آپ کو اس پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا نیا interface open ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو login کے option پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا interface open ہوگا یہاں پر آپ اپنا آدھار number fill کریں گے آدھار number fill کرنے کے بعد آپ کو نیچے verification code یعنی capture code دیا گیا ہے اس capture code کو آپ یہاں پر fill کریں گے اس کے بعد آپ کو send otp کے option پر click کرنا ہے آپ کے registered mobile number پر جو otp send کیا گیا ہے اس otp کو آپ یہاں پر fill کریں گے اس کے بعد آپ کو login کے option پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا interface open ہوگا یہاں پر آپ scroll down کریں گے اور آپ جیسے ہی نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو documents update کا option مل جاتا ہے simply آپ کو document update کے option پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے نیا page open ہوگا اس service کو آپ 14 جون 2023 تک free میں use کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی بھی fee pay کرنے کی عوصیقتہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کو next کے option پر simply click کرنا ہے اس کے بعد پھر سے آپ next کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا نیا page open ہوگا یہاں پر آپ اپنا name, gender, date of birth اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ address دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر consent دینا ہے اس کے بعد آپ کو next کے option پر simply click کرنا ہے جیسے ہی آپ next کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا نیا page open ہوگا یہاں پر آپ documents کو upload کرنے کی guideline check کر سکتے ہیں documents size should be less than 2MB یعنی آپ کا جو documents ہے وہ 2MB سے کم size کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں supported file format jpeg, png and pdf file میں ہی آپ اپنے documents کو upload کر پائیں گے اس کے لئے آپ کو select valid supporting documents type کے option پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے documents کی list یہاں پر آ جاتی ہے identity proof کے طور پر آپ ان میں سے کوئی بھی egg documents upload کر سکتے ہیں جیسے کی آپ یہاں پر government کا بھاماسا domicile certificate, residence certificate, جنہادار یا پھر منرے کا card یا پھر labor card آپ upload کر سکتے ہیں یا پھر چاہے تو آپ یہاں پر indian passport, mark sheet, pen card, water card, cst, obc certificate یا پھر یہاں پر آپ school living certificate بھی upload کر سکتے ہیں جو بھی documents آپ کے پاس available ہے اس documents کو آپ یہاں پر upload کر سکتے ہیں جیسے کی آپ یہاں پر water id card کو بھی upload کر سکتے ہیں ہم یہاں پر راسن card upload کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پر راسن card, pds photograph card, e-rasn card کے option کو select کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا نیا interface open ہوگا یہاں پر آپ documents advisory کو read کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ok والے option پر simply click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک نیا page open ہوگا اس کے بعد آپ کو view detail and upload documents کے option پر click کرنا ہے اس کے بعد continue to upload اور جہاں پر بھی آپ نے documents رکھا ہوا ہے اس documents کو آپ اس طرح سے upload کریں گے identity documents upload ہونے کے بعد آپ نیچے آئیں گے اور یہاں پر آپ address proof documents کو upload کریں گے یہاں سے آپ documents name اسی طریقے سے select کریں گے جیسے کی آپ یہاں پر list دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ایک documents کو آپ address proof کے لئے upload کر سکتے ہیں جیسے کی یہاں پر بھی ہم راسن card upload کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد view detail and upload documents کے option پر click کر کے یہاں پر documents کو successfully اس طریقے سے upload کریں گے اس کے بعد آپ consent دیں گے اور آپ کو next کے option پر simply click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ok پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ ok پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا نیا page open ہوگا 14 جون 2013 تک آپ اس service کو free use کر سکتے ہیں جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں this service is free of cost 14 جون 2023 اس کے لئے آپ کو کوئی بھی fee پے کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کو submit کے button پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ submit کے button پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا نیا page open ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو receipt کو download کرنے کا option مل جاتا ہے simply download کے option پر click کر کے آپ receipt کو download کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے آدھار card میں identity proof and document proof کو update کر سکتے ہیں آپ کو بھی 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 ب